بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسی بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمرا نیوز تو ناظرین آج جیسے کہ عمران خان کی طرف سے تجاجی کارل کے حوالے سے جو میسیج کنوے کیا جا رہے ہیں وہ اس لیے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے اہم رہنماؤں کو بھی گفتار کیا جائے گا اور ان کے حوالے سے کیسز تیار کیا جا رہے ہیں اور ان کے ثبوت جو ہیں وہ ان کو مل چکے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ اس حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ فاسٹ ٹریک کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیکیشن کر رہی ہے اور رکار جو ہے ان کے خلاف جو ثبوت ان کو بڑی تیزی کے ساتھ کٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے خلاف بروقت ایکشن لیتے ہوئے اس معاملے کو انویسٹیکیٹ کیا جائے اور جو بھی اس میں ملزم ہے یا مجرم ہے جو بھی لوگ ہیں ان کو اس ملک کو لوٹنے کے حوالے سے سزا دی جائیں اب عمران خان صاحب کی جانب سے پورے پاکستان کو بند کرنے کی کال کا امکان ہے اور وہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو ڈسٹرک لیول کے رہنما ہیں یا ڈویزن لیول کے جو رہنما ہیں صوبائی رہنما ہیں وہ پورے پاکستان میں پورے پنجاب میں کے پی کے میں سندھ میں ولوچستان میں اپنی اپنی سطح کے اوپر اپنے شہروں کو بند کریں اور ایک دفعہ پاکستان کو برپور طریقے سے بند کر کے اپنے مطالبات منوائے جائیں اور جو مزید گفتارییں ہیں جس میں عمران خان کا اپنا نام بھی شامل ہے اس نام کو فلال گفتاریوں کو روکا جائے دوسری جانب مونسلہی کے قریبی دوست کی گفتاری کے حوالے سے بڑے اہم ترین اکشافات ہوئے ہیں کہ جو ان کے دوست افران انہوں نے دوران گفتاری جو ہے اپنے موبائل کو جو ہے وہ توڑ دیا تھا جس کی اوپر جو گفتار کرنے والی ٹیم نے ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور ان کا موبائل جو تھا وہ کمپنی کو بھیجا گیا اور جو ٹیلی فون کمپنی تھی ان کو بھی خط لکھا گیا اور اس کے ذریعے موبائل کمپنی سے ان کا جو ڈیٹا تھا وہ رکور کیا گیا اور سم کے ذریعے موبائل کمپنی کے ذریعے بھی ان کا جو ڈیٹا ہے وہ رکور کیا گیا ہے رکور کیے گئے ڈیٹا میں بڑے اہم انشافات ہیں جس میں بڑے بڑے سیاستدانوں کے بھی نام ہیں اور اس میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں اور پاکستان مسلملی نون کاف کے لوگ بھی شاکرن ہیں اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی بیروکریسی کے اہم ترین بیروکریٹوں کے نام شامل ہیں اور فراغ ہوگی اور دوسرے جو نام تھے وہ اس موبائل کے اندر ان کا ہر چیز کا ڈیٹا جو ہے وہ ریکوور کر لیا گیا ہے جو پاکستان مسلملی کاف کے مونسلائی صاحب اور پرویزلائی صاحب کے لیے بڑی ایک پرشانکن چیز ہے اور اس حوالے سے حکومت نے ٹوٹل پلین تیار کر لیا ہے وہ اس دفعہ کسی بھی صورت کسی بھی جگہ پہ کسی کو ریلیف دینے کے حق میں نہیں ہے اور وہ تمام جو ثبوت ہیں جو کریپشن کے ثبوت ہیں وہ منظریاں پہ لانا چاہتے ہیں تصابی اداروں نے اس حوالے سے وہ فاقی گورنمنٹ کو اطلاع دے دی ہیں اور بڑی اہم بات ہے کہ سو کے قریب قریب جو بیروکریٹ ہیں وہ اس دفتاری کے عمل میں شامل ہوں گے جس میں اہم نام محمد خان بٹی کا بھی شامل ہے حکومت پاکستان نے ڈالر کی قیمتوں کی اچانک پرواز پر پانچ پاکستان کے بڑے بینکوں کو نورتس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے مارکٹ سے ازرائے کے مطابق جو ڈالر ہیں وہ غیب کی ہیں اور ایک بار پھر آرجی طور پر اتنی کم مرسے میں یعنی دو دنوں میں بیس سے تیس روپے کی جو قیمتیں ڈالر کی بڑی ہیں اس کو برانے کا انکشاف ہوا ہے تو اس حوالے سے حکومت پنجاب نے سکترین ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ جو بینکر ہیں جو پانچ بڑے بینکر ہیں ان کا تعلق عمران خان سے اور یہ عمران خان کے قریبی دوستوں میں تصور ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کی ہر جو چیز ہے ہر چال جو ہے وہ پی ٹی اے یا اسکیت کی جاری ہے اور اس الزامات میں کتنی ستاکت ہے یہ تفشیش اور تقیق کے بعد ہی منظریں آم پہ چیزے آئیں گی پریجلائی نے خواد چودری کے حوالے سے جو ایک بیان جاری کیا تھا ان کی گفتاری کے حوالے سے کہ کاش وہ پہلے گفتار ہوتے تو آئیے موقع نہ آتا اور اس حوالے سے انہوں نے جو پریجلائی نے جو خواد چودری کے بھائیں ہیں فیصل چودری ایڈوکیٹ سے ان سے معذر بھی کیا ہے ان سے ٹیلی فون کر کے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ کی دلداری ہوئی تو میں معذر چاہتا ہوں یہ ویسے تو پریجلائی سے بڑے آدمی ہے اور ان کا ذرف بھی بڑا ہے اور وہ اس حوالے سے اچھے ویگن والے سیاستدان ہیں تو اکثر وہ لوگوں سے جو ہے معاملات جو ہیں سل جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوسری جانب آج سریڈن میں کران شریف کی بے حتمی اور کران شریف کو آگ لگانے کے حوالے سے ملک بر میں اتجاجی ریلیے جو ہے مظاہرے کیے گئے ہیں اور اس میں لوگوں کی بڑی تداد نے کران شریف کے بیرہمتی اور آگ کے حوالے سے اتجاجی ریلیوں میں شکر کیا اور پورے پنجاب میں جہاں بھی دیکھا کہ ہر سرک کے اوپر پاکستان نہیں بلکہ ہر سرک کے اوپر جو اتجاجی ریلیے تھی وہ مختلف مذہبی اور سیاسی جیماتوں کے کارکنان جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے سویڈن گورنمنٹ کے خلاف ایک بڑا برپور میسیج کروے کیا اور کسی جگہ پر کوئی ٹکاور نہیں تھی تو شدد نہیں تھا روڈ بلوک نہیں تھا بڑے پورا من طریقے سے اپنا میسیج جو ہے وہ شدد ممالک میں اور پاکستان کے عالی حکام تک انچایا گیا ہے آج بڑا اہم انشاف ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے سیکیورٹی پہ جو ممور تھے پچاس اہلکار کے پی کے گورنمنٹ کے ان کے تمام سرکاری اخراجات تھے وہ پنجاب گورنمنٹ برداشت کر رہی تھی اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ایک طرف سے تصاف کا انصاف کا نارا لگاتے ہیں لوٹ مارکر نارا لگاتے ہیں کہ جی لوگ لوٹ مارکر گئے وہ جو ان کے سیکیورٹی کے اوپر تائنات پچاس پولیس اہلکار تھے ان کے لیے انہوں نے پی سی کے ہوتل پنجاب گورنمنٹ کے اخراجات سے بک کروائے ہوئے تھے تو عمران خان صاحب کا ایک طرف تو دعویٰ ہوتا ہے کہ ایک سملک کو انتہائی سادگی میں رکھا جائے دوسری جانب وہ جو اپنی سیکیورٹی کے پچاس پولیس اہلکاروں کو پی سی کے ہوتلوں میں ان کو ٹرائیا گیا تھا اور لاکھوں روپے کے روزانہ کے جو بل تھا وہ پنجاب گورنمنٹ ادا کر رہی تھی اور ان کی جتنی سہولیات تھی اس کے اخراجات جو تھے وہ پنجاب گورنمنٹ ہی برداشت کر رہی تھی تو عمران خان صاحب آپ کا یہ دورہ میار کی وجہ سے اکثر لوگ آپ سے نفرت بھی کرتے ہیں اور آپ کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے نگران وزی اللہ پنجاب محسن نکوی کا ایک احسن قدام ہے کہ پنجاب کے سرکاری اداروں میں سرکاری اداروں کے اخراجات اور وسائل پر پڑھنے والے جو سیاسی رہنما تھے چھوٹے موٹے جو کسی بیڑوکریٹ تھا کوئی سیاستان تھا کسی کا ہوتل تھا کسی کا ڈابا تھا کوئی اداکار تھا کوئی کچھ تھا کوئی ایم پی اے تھا تو ان کو انہوں نے سرکاری وسائل کا بے درب استعمال کرنے کے حوالے سے ان کی چھوٹی بھی کروا دی ہے جو اس نگران سیٹ اپ کا اب تک کا سب سے بڑا ایک بہترین اقدام ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو وائس چیئرمن چیئرمن کوئی کچھ تھا کوئی کچھ تھا یہ صرف وہاں پہ سرکاری وسائل کا استعمال اور سرکاری دفاتر کا استعمال کے لیے آتے تھے عوام کے لیے ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے عوام کو سکت کا ساپ لے سکیں عوام ان کو مل سکیں دوسری جانب یہ جو آرزی تائین آتی ہیں تھی کوئی وائس چیئرمن تھا کوئی چیئرمن تھا کوئی ایم بی تھا جو بھی لوگ تھے انہوں نے عوام ناس کے کام تو بہت کم کیے ہیں لیکن اپنے ذاتی کام اور اپنے ذاتی ٹینڈر اور اپنے ذاتی لوگوں کو براب لائچ کیا ہے اس حوالے سے بڑے انکشافہ جو ہیں وہ آنے والے ہیں اور بڑی لیول کی ایک جو کرپسن کی گئی تھی ان کے دور میں وہ بھی منظریاں پہ آنے والی ہے اس کو حالے سے محسن نکوی کو جو ہے جو نگران سیٹم میں ابھی آئے ان کو چار پائن دن ہوئے ہیں اور ان کا بڑا فاسٹ ٹریک کی اپر ایسے کدام کی اپر ایکشن لینا یہ ایک بہترین کدام ہے اور لگ رہا ہے کہ محسن نکوی صاحب ایک دفعہ پر نگران سیٹم میں جو پنجاب میں ایک گند پھیلا ہوا تھا اس کی اچھے طریقے سے صفائی کریں گے تو محسن نکوی صاحب کوئی بار نہیں ہے اس صفائی کے دوران جنگی کی صفائی کے دن کچھ کیچر جو ہے وہ آپ کے اوپر اچھانے جائیں گے لیکن گبرانا نہیں ہے صافتی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ کچھ جو پاکستان کا خموش ووٹ ہے خموش عوام ہے جو اس پاکستان کی اس پنجاب کی اس ملک کی ایک شہر کی بہتری چاہتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میدبان محمد عاصی بٹ